بسم اللہ الرحمن الرحیم رہیشیوں اور شہریوں کو عید الفطر کے دوران کرونا وبا سے محفوظ رکھنے کے لئے ابو زیبی حکام کی جانب سے جامع گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں ابو زیبی کے محکمہ ہیلتھ اور ایمرجنسی کرائیسز انڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کی جانے والی گائیڈ لائنز کچھ یہ ہیں ککام کی جانب سے ساٹھ سال یا اس سے زائد عمر کے افراد بارہ سال سے کم عمر کے بچوں اور موزی امراض میں مبتلا افراد کو جمعیرات کے روز عید الفطر کی نماز میں شرکت کرنے سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے فطرانہ ڈیجیٹل ذرائع سے ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے نماز ادا کرنے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھ سینیٹائز کریں مسجد میں نکلتے وقت اپنے ہاتھ سینیٹائز کریں وضو گھر سے کر کے آئیں تمام وقت ماسک پہنے رکھیں اپنا ذاتی جائے نماز لے کر مسجد میں آئیں ایک دوسرے سے کم از کم دو میٹر کا فاصلہ رکھیں نماز عید کے بعد تمام اقسام کے اجتماعات سے گریز کریں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امراض گاڑی چلاتے ہوئے عید کی مبارک بعد کی کال وصول نہ کریں اب اس خبر کی تفصیل عید الفطر کی آمد ہے اور ایسے میں اپنے دوستوں رشتہ داروں اور پیاروں کی جانب سے مبارک بعد کا سلسلہ شروع ہوگا لیکن حکام نے ہدایت کی ہے کہ گاڑی چلاتے وقت کسی کی عید مبارک کے پیغام سے اپنا دھیان نہ بھٹکائیں ابو جیبی پولیس نے کہا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کے استعمال سے اجتناب کریں ڈریوروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کا احترام کریں ان ہدایات میں دس سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو فرنٹ سیٹ پر نہ بٹھائیں تیز رفتاری سے بچیں اور گاڑی کو پیچھے سے ہٹ نہ کریں گاڑی چلانے والوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بچوں کی کار سیٹیں استعمال کریں پولیس نے عید الفطر کی تاتیلات کے دوران ٹریفک کا ہموار بہاؤ اور رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے اس منصوبے میں چورہوں، عوامی پارکوں، شہرہوں، شاپنگ مالز اور دیگر بازاروں سیاہوں کے دلچسپ مقامات اور مساجد کے قریب گشت بڑھانا شامل ہے تاکہ ٹریفک پر قابو پایا جا سکے اور شہرہوں پر بھیڑ کو روکا جا سکے ابو زیبی پولیس میں ٹریفک اینڈ پیٹرولز ڈیریکٹری ایٹ نے پیر کی شام ایک بیان جاری کیا تھا جس میں تمام ڈریوروں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ سڑ کے کنارے گاڑی کو پارک مت کریں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نائے کیسز اور اموات سے متعلق تازہ ترین آداد و شمار جاری اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی وزارت سیحت کی جانب سے بودھ کے روز یو اے ای بھر میں کرونا کے ایک ہزار پانچ سو آٹھ نائے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ ویرے سے سیحتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار چار سو ستتر ریکارڈ کی گئی ہے اور ویرے سے دو افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے متحدہ عرب امارات میں عید الفطر کے دوران کرونا وبا کے پھیلاؤں سے بچنے کے لیے عید الفطر پر سخت قوائد و ضوابط کا اعلان کیا گیا ہے جیسا کہ عید الفطر پر پانچ لوگوں سے زیادہ کے اجتماع یا پارٹی منعقد کروانے پر بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی دوبئی میں ایسی پارٹی منعقد کرنے والے میزبان پر پچاس ہزار درہم جرمانہ آئد کیا جائے گا جبکہ مہمانوں پر دس ہزار درہم فی کس جرمانہ آئد ہوگا جبکہ عبو زیبی میں پارٹی منعقد کروانے والے میزبان پر دس ہزار درہم جرمانہ ہوگا جبکہ مہمانوں پر فی کس پانچ ہزار درہم جرمانہ آئد کیا جائے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف عید الفطر پر مسافروں کا رش ائر لائنز کو مزید تیس فیصد پروازوں کی اجازت مل گئی اب اس خبر کی تفصیل تفصیلات کے مطابق عید الفطر کے موقع پر مسافروں کے رش کے باعث سیویل ایوییشن کی جانب سے تمام ائر لائنز کو مزید تیس فیصد پروازیں اپریٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے سیویل ایوییشن اتھارٹی نے تمام ائر لائنز سے اٹھارہ ماہی تک شیڈول طلب کر لیا ہے اس زمان میں سی اے اے کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ائر لائنز تیس فیصد پروازوں کو مسافروں کے ساتھ بیرون ملک لے کر جا سکیں گی لیکن واپسی پر صرف کارگو سامان لانے کی اجازت ہوگی ترجمان سی اے اے کے مطابق اس سے قبل پہلے بیس فیصد ائر لائنز کو مسافر لے جانے اور واپس لانے کی اجازت تھی بیس فیصد پروازوں کو بیس ماہی تک محدود کیا گیا تھا تاہم تیس فیصد پروازیں اپریٹ کرنے کی اجازت دینے کا یہ فیصلہ پروازوں کی قلت اور رش کی وجہ سے کیا گیا ہے دوسری طرف متحدہ عرب امرات کی حکومت نے پاکستان سے آنے والی تمام پروازوں پر پابندی لگا دی ہے یہ پابندی پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش سری لنکا اور نیپال سے آنے والی مسافر پروازوں پر بھی آئید کی گئی ہے فیلحال اس پابندی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تاہم اس پابندی کے بعد ٹرانزٹ ویزا والے مسافروں کو بھی یو اے ای آنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ پابندی پاکستان سے آنے والی مقامی ائر لائنز کے ساتھ ساتھ تمام بین الاقوامی ائر لائنز پر بھی لاغو ہوگی البتہ دیگر ممالک سے پاکستان جانے والے مسافروں کو ٹرانزٹ ویزا پر امرات رکنے کی اجازت ہوگی اس پر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا جبکہ پاکستان سے آنے والی کارگو فلائٹس بھی اس پابندی سے مستثنہ ہوں گی نیشنل امرجنسی کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی ان سی ای 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 کی جانب سے پاکستان سمیت دیگر ممالک پر پابندی کا اعلان کیا گیا یہ پابندی پاکستان اور دیگر ممالک میں کرونا کیسز کے اضافے کے باعث لگائی گئی ہے البتہ پاکستان سے امراتی شہریوں کو واپس امرات آنے کی اجازت ہوگی اس طرح سفارتی مشن سرکاری وفود گولڈن ویزا خولڈرز بھی امرات واپس جا سکیں گے اور بزنسمنٹ طبقہ اپنے ذاتی جہازوں پر بھی امرات جا سکتے ہیں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر